ہیلی گو اسلام علیکم ویلکم تو ریاککنگ میرا نام ہے تنزیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریاککنگ سو گائز کافی زیادہ سوشل میڈر پر ایک چیز وائرل کی جاری ہے لازم میں نے ایک ویڈیو دیکھا تو ٹائگر شروف کی انہوں نے ڈیتھ کروا دی تھی اس بات جو انسا میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں تو اس میں کاجل اور عجید ایوگن کی ڈائیوورس کنفرم کر رہے ہیں اور یہ ابھی بھی جو سی میرے سامنے ایک ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل آپ کو سامنے پڑھ کے دیکھتے ہوں کاجل ریویلڈ ڈائیوورس ریزن اس نے کاجل نے ریویل کی ہے بتائی ہے ڈائیوورس کی ریزن اور یہ آئی تنک کافی پرانی ویڈیو ہو چکا ہے تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بھئی چوبیس سال پرانا رشتہ یہ کیسے توڑ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنا سے پہلے بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ورنہ آپ کی بھی ٹینڈ ہو جائے گی ٹینڈ میں نے یار گرمیوں کی وجہ سے کہا تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف let's start کاجول اور عجید دیوگن اس سمیں اپنی پرسنل لائف کو لے کر لگتار سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے کاجول اور عجید دیوگن کا دائیوورس جی ہاں گائز ہر کو یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر شرادی کے چوبیس سال کے بعد ایسا کیا ہوا جو کاجول اور عجید دیوگن نے دائیوورس جیسا بڑا کسی جن لیا ہے اور اس کے بارے میں پہتی بار باگتی ہے کاجول نے اور اپنے دائیوورس کا کارن مطایا ہے کاجول نے اپنی ریسینٹلی انتبیو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر ان کے ریلیشنسپ میں کیا پرابلم آ گئی ہے اس کے بارے میں کاجول نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لائف میں ایسے سیچویشن آد آتی ہے جب آپ کو مشکل سے مشکل فیصلہ لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ فیصلہ آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے صحیح ہوتا ہے کاجول کے جواب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے یہ فیصلہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پریوار کے لیے لیا ہے اس کے ساتھ ہی کاجول کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائف میں کبھی کبھی آپ کو مشکل فیصلہ لینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ فیصلہ آپ کے اور آپ کے لیے اور آپ کے سامنے والے پارٹنر کے لیے بلکل صحیح ہوتا ہے کاجول اور اجیک دیوگن کے دائیوورس کی خبر نے مانو جیسے سوشل مکزہ پر آگ لگاتی ہے ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ اس پیارے سے کپل کے بیچ آخر ایسا کیا ہوا جو یہ کپل الگ ہو رہا ہے ان سب پر آپ سبی کی کیا اپینین ہے ہمیں کامنگ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی اور ویٹوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تو جی اس میں ویسے کاجل کا صرف ایک سٹیٹمنٹ ہی دکھایا گیا ہے کہ کچھ فیملی میٹرز کی وجہ سے اس نے اس طرح کا ڈیسیجن لیا لیکن ڈیوورس کا اس میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے اور آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ریال ہے یا فیک ہے یہ بھی تو آپ کنفرم کریں اس سے پہلے آپ گلیاں نہیں کر لیں لیکن آپ یہ کنفرم کر دیجئے گا کیونکہ یہ میرے نہیں یہ میں آپ کو اور بھی سائٹوں پر سکرین شورٹ دکھا دیتا ہوں کہ کافی ساری ویڈیوز ہیں جس کی اوپر یہی ٹائٹل اور یہی تھمنے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ڈیوورس ہو چکی ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ ابھی تک مجھے نہیں پتا میں اسی کافی ساری ویڈیوز دیکھ چکا ہوں یہ سارے تو آپ ضرور میرے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ فیک ہے یا ریال ہے تو گائیز ہوپسو آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو لائک رکمینٹ کریں کہ ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی من پسند ویڈیو پر ریکشن کے لیے آپ نیچے ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو ملتے ہیں ہم نیچے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ